اکلا بدلاؤ جو مہتپون بدلاؤ آتا ہے اس کا تمن بھی اسی سے جڑا ہوا ہے پریابرن اور کرشی میں بدلاؤ اور وہاں ہے نگرواسی ایک ہزار عیسوی یورپ کی جنفن کیا چار سو بیس لاکھ تیرہ سو عیسوی میں سات سو تیس لاکھ ہو گئی چار سو بیس لاکھ سے سات سو تیس لاکھ تین سو سال ورشوں میں یہ جو لارڈ لوگ تھے جو اتنے سال سے کرشکوں کی مہنت پر عیسو آرام کی جندگی جی رہے تھے ان سے پریشان ہو کر کئی کرشک بھاگ کے شہر آ جاتے تھے نگر آنے لگے اچھا نگر آ کے بھاگنا سرل نہیں تھا اس کے بھی کچھ نیم تھے ایک تو جیدی پکڑا گئے تو ان کی شامت آ جاتی تھی لارڈ ان کو کہیں کہ نہیں چھوڑتے تھے لیکن اس کے پیچھے ایک نیم بھی تھا کہ یدی کسی طرح بھاگا ہوا کرشک اپنے کو ایک ورش اور ایک دن کے لیے اپنے لارڈ کی نظر سے بچانے میں سفل ہوتا ہے تو وہ ستن تر کرشک مانا جائے گا پرنام یہ ہوتا ہے کہ ان کرشکوں کا پلائن ہوتا ہے یہ بھاگتے ہیں چھپتے کرتے ہیں لکا چھپی کھیلتے ہیں اور اس کے پیچھے کارن کیا سامنتوں کا سامنتوں دورہ شوشن ان کے بھاگنے سے ایک نئے ورگ کا ادھے ہوتا ہے ایک نوین ورگ سامنے آتا ہے جو کہلائے گا نگرواسیوں کا ورگ تو نگرواسی مول روپ سے کون تھے وہ کرشک تھے جو بھگوڑے تھے جو ایک ورش ایک دن تک چھپنے میں سفل رہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ چھپتنٹر ناگرک کشریڑی میں آگے اور اس وقار کئی نگروں کا نرمان ہوتا ہے بڑے بڑے نگر جو تھے ان کی جن سنکھیا اس سامنے لگ بھگ اوسطن تیس ہجار ہوتی تھی کرشی کے وستار تھے جن سنکھیا ویعاپار اور نگروں کا وستار ہوتا ہے کرشی کا پادن بڑھا تو ایک نشش انتتہ آئی بھوجن پانی کو لے کر تو جن سنکھیا بڑھتی ہے جن سنکھیا بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی ویعاپار بڑھتا ہے بڑھتے ویعاپار کا پرنام نگروں کے وکاس کے لیے اور نگروں کا وکاس سویم بھی ویعاپار کو بڑھاوا دیتا ہے تیرونی صدی آتے آتے ایک اوسط یوروپین آٹھونی صدی کی تلنا میں دس ورش زیادہ جی نے لگا اور تھا تو اس کے سواست میں بھی صدیار دیکھا جانے لگا ایوریج لائف جو ہے وہ بڑھ گئی دس سال اور یہ سب کیوں بدلتے ہوئے باتاورن موسم پرادیوگی کی اور گھٹا سامنت واد اس کا پربھاؤ تھا پرشوں کی تلنا میں اس میں کوئی دو مت نہیں کہ مہلاؤں اور ستریوں کی جو جیون عوضی تھی وہ تھوڑی کم تھی اور اس کا کارن جیسا لوگ کہتے ہیں سمبھاوتہ پرشوں دوارہ کیا جانے والا بہتر بھوجن تھا رومن سامراج کے سماپت ہونے کے بعد نگر تباہ ہو گیا تھے رومن سامراج چوتھی پانچویں صدی میں ایک طریقے سے سماپت ہو گیا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے بربرتہ پور وقت نئے سامراجیوں نے کھتروں پر کبجہ کیا اس سے سارے نگر برباد ہو گیا لیکن گیارویں صدی سے جبچہ کرشی کا وشتار ہوتا ہے جن سنکھیا کا بھار سہ سکنے والی کرشی اتپادکتہ سنشت ہوتی ہے ادھک جن سنکھیا کا بھار سہنے میں جب یہ سمبھو دکھائی دیتا ہے تو ایسے جگہوں کی جرد پڑتی ہے جہاں وہ اپنا بکری کے اندر کھول سکیں جہاں وہ اپنا جیون یاپن کے لیے خریدی بکری کر سکیں جہاں اپکرن بنا سکیں جہاں کپڑے کھرید سکیں اور ان سب جرورتوں نے ایک طریقے سے ہاتھ کو بڑھاوا دیا میلے کو بڑھاوا دیا اور وپڑن ویوستہ خریدنے بیچنے کی جو ویوستہ ہے اس کے وقاس کو بڑھاوا دیا اور یہ سب جو چیزیں جن کا میں جکر کر رہا ہوں یہ سب ایک شہر میں ہوتی ہیں ایک نگر میں ہوتی ہیں کہنے کارتی ہے کہ ان سب کے پرنام شروع بھی نگروں کا وقاس ہوتا ہے عرصہ تیرے ہم نگروں کے وقاس کے مول کارن پہ بھی جائیں تو وہی کرشی ہے جس کا جکر ہم پور میں کر چکے ہیں بدلتی ہی ستھتیاں ہیں موسم جس کا ہم پور میں جکر کر چکے ہیں کیونکہ بڑھتی کرشی نے بڑھتی جن سنکھیا کو شہارہ دیا نشچنتتہ دی اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایسی جگہوں کی جرد پڑتی ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنا سامان خرید بیش چکیں کسی بھی طرح کے سامان یادی اس کال کی بات کریں گے تو اپکرن اور چھوٹی موٹی چیزیں کپڑے آدھی آدھی اس کے علاوہ ایک نگر میں کچھ چرچ بھی رہیں گے سڑکیں تو رہیں گی ہی ویاپاریوں کی دکانیں کھلیں کچھ کاریالیں بھی کھل گیا جو اس نگر کی ایک طریقے سے پرشاسنک ویوسطہ کو دیکھیں گے ایسے کئی بڑے نگر بھی کھوئے جہاں بڑے درگ تھے بشپوں کی جاگیریں تھیں اور بڑے چرچ بھی تھے تو اس وقعر نگروں کے نرمان کا کال یہ ہے بلکہ ہم کہیں گے نگروں کے پنر جاگرن کا کال پنر نرمان کا کال وہ سارے نگر جو چوتھی پانچویں صدی میں دھست ہو گئے تھے اب وہ ایک طریقے تھے پنر جیویت ہوتے ہیں ان کی فرصے شروعات ہوتی ہے اور ویون روپ میں نگر سامنے آتے ہیں نگروں کے لوگ اب سیوہ نہیں دے کر کر دینے لگے کس کو لارڈ کو جس کی جمین تھی پہلے وہ کیا دیتے تھے سیوہ دیتے تھے چاہے کھیتی میں سیوہ چاہے لکڑی کاٹنے کی سیوہ آگ جلانے کی سیوہ پل بنانے کی سیوہ مرمت کی سیوہ پہلے سیوہ دیتے تھے اب سیوہ نہیں اب کر اور کن کو کر ان لارڈ کو جن کی جمین میں بسے تھے ان نگروں کے وکاس سے کرشکوں کے پریواروں کے جو جو جوان لوگ تھے ان کو نیا نیا کام ملا اور نیا کام کا پرنام یہ ہوا اب یہ لارڈ کے نیانترن سے مکت ہوئے سوطنتر ہوئے شوشن سے مکت ہوئے لارڈ گری اپنے تہین کم ہونے لگی اور ان لوگوں کا ایک نیا طبقہ سامنے آتا ہے جو سوطنتر ہے اپنے کارک کو چین کرنے کے لئے سوطنتر ہے ایک کہوت تھی اس سمیں کہ نگر کی ہوا سوطنتر بناتی ہے نگر کی ہوا سوطنتر بناتی ہے یہ اس سمیں کہ چرچت کہوت تھی کئی کرشی داز جو بھاگے تھے اور چھپ کر نگروں میں رہ رہے تھے یادی وہ ایک ورش ایک دن نکال لیتا تھا تو سوطنتر ہو جاتا تھا تو ایسا ایک پورا کرشی سماج اور بھاگا دکاندار ویہاپاری ورک تو تھا ہی بعد میں ساہوکار ورک کا جنب ہوتا ہے وکیلوں کا جنب ہوتا ہے وکیلوں کا مطلب ایک طریقے سے جررت پڑتی ہے جو جھگڑے کو نپتائیں ساہوکار کی جررت پڑتی ہے جو پیسہ دے سکے لین دین ادھاری کر سکے بڑے نگروں کی جنب سنکھیا لگوک تیس ہزار جیسا میں نے سماج کا چوتھا ورگ تھے نگرواسی سماج کا چوتھا ورگ بنا اور اس بدلتے پریپریکش میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے سامنت واد اب گھٹنے لگا کیسے سامنتی پرتھا پر چوٹ پڑنے لگی کرشی کا اتپادن بڑھا موسم بدلہ آدھی آدھی یہ جو بدلاؤ ہیں یہ بدلاؤ ہمیں ہمارے لئے بہت مہتپون ہیں اس ڈشٹ سے کہ ان بدلاؤں کے مدی نظر ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان بدلاؤں نے کیسے مدی کال سے ہمیں آدھنک کال کیوں لائے آرثیق سنسطہ کی بھی جرد پڑتی ہے بہت سارے جیسے جلاہے کٹھی ہوئے سب کے اپنے الگ الگ ریٹ تھے بہت سارے لوہار اب نرمان شروع کر دیئے بہت سارے کارپینٹر اپنا کام شروع کر دیا تو ان سب کے ریٹ تیہ ہو ان کے شرم کا دروپیوگ نہ ہو کوئی ان سے کم پیسے میں ان کا شوشن نہ کر بیٹھے اس لیے یہ جو یہ جو ویعوسائے تھے ویعوسائے کے اس طرح پر سنگٹھن کا نرمان شروع ہوتا ہے آرثک سنستاؤں کی نیف شروع ہوتی ہے اور اس میں گلڈ سامنے آتا ہے جسے ہندی میں کہتے ہیں شرینی ادیوگ شل پرتیگ ادیوگ کے لیے ایک گلڈ آنے لگا گلڈ یعنی سنگٹھت شرینی جو مولی کو طے کرتا تھا گلڈووطہ طے کرتا تھا بکری کر طے کرتا تھا بکری پر نینترن رکھتا تھا آدھی آدھی اس پر جو نرمان کرتے تھے وہ سویم اپنا سنگٹھن بنا کر اتپادن گلڈووطہ در آدھی اب نردھارت کرنے لگے اور سامنطوں کا اس میں کہیں کوئی رول کوئی بھومکہ نہیں تھی ہر نگر کیا کہنا چاہیے سبھاگار تھے شرنی سبھاگار یہ لوہار لوگوں کا سبھاگار ہے یہ جلاہوں کا سبھاگار ہے یہاں پر دوسری شرنی کے ویاباریوں کا سبھاگار ہے آدھی آدھی اس پر ویابار اب سامنے آتا ہے کرشی آدھاری سماج اب تھوڑا پیچھے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے ویابار آدھاری سماج اب سامنے آتا ہے جب ایسا سب ہوتا ہے تو گلڈ جو تھے شرنیا جو تھیں الگ الگ کوشل کی ان کے لوگ ایک دوسرے سے سبھاگار میں ملنے لگے اس کے پرموک ایک دوسرے سے ملنے لگے اور اس پرکار شانتی وستہ کے لیے گلڈوں کے پرموک اور پردھاری روپ سے مل کر شانتی وستہ کے لیے پہلوداروں کی وستہ کرنے لگے گشت لگانے کا پرادھان کرنے لگے سنگیتہ کے اور کلاکار ان کا منورنجن کرنے لگے جلوسوں میں اپنے پرتفاع کا پردرشن کرنے لگے ارثات آپ دیکھ رہے ہیں نگر واسی اب گرامینوں کی تلنا میں سامنت وادی کرشی بھومی پر آدھاری سماج کی تلنا میں جیادہ فور فرنٹ پر آ رہے ہیں ان سے جڑو ہوئی گتیوی دیاں بڑھتی جاتی ہیں اور کیسے ویعاپار کے آدھار پر جو سماج بن رہا ہے وہ ویبھن کھتروں میں چاہے سیکیورٹی کی بات ہو چاہے منورنجن کی بات ہو چاہے نرمان کی بات ہو اس میں اب روچی رہ رہا ہے نگر کی سرکشہ کے لئے گیارویں صدی کے آتے آتے ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ویعاپار مارک بھی کھلے پشیمی ایشیا میں بھی ویعاپار وکست ہوا سکینڈنیویا اس کے ویعاپاری سامونوں کا آدان پدان کرنے آنے لگے وستر کے بدلے فر اور باج لینے کے لئے اتری ساگر تھے دکشن کی سمدری آترہ کرنے لگے انگریج ویعاپاری رانگا بیچنے کے لئے آتے تھے باروی صدی تک فرانس میں بھی شلپ ویعاپار وکسط ہونے لگا شلپ کلا دستکاروں کو پہلے ایک ستھان سے دوسرے ستھان جانا ہوتا تھا اب ایک ہی جگہ رہنے لگے اب لوگ مال خرید نے ان کے پاس آنے لگے اور دستکار اب اپنی ایک دکان میں سب چیزوں کے وستت رکھنے لگا وستوں کا اتبادن بھی سرل ہو گیا کیوں کیونکہ بیگیانک تقنیقوں کا آنا ہوا نئے نئے سوچ ازاد ہوئی نئے اپکرن آوشکرت ہوئے اور بہت سارے پرورتن ہوئے نگروں میں کل ملا کر ویعاپار کا وستار ہوتا ہے اور اب ویعاپاری شک تشالی ہونے لگے فلسروپ ان میں تو اس پر چوتھا ورگ سے تاتپر کیا ہے نئے نگر اور نگر واسی یہ چوتھا ورگ نگر کی ہوا سوطنتر بناتی ہے ایک بلوک پری کہہ وط تھی دوسرا بندو سوطنتر ہونے کی اچھا رکھنے والے کرشی داس بھاگ کر نگر میں چھپتے تھے تیسرا بندو بڑا ہاسی اسپد ایک ورش ایک دن تک دی چھپے رہنے میں سفل ہوئے تو سوطنتر ناغرک بن گیا اور سوطنتر ناغرک بن کے پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لئے سوطنتر ہو گیا چوتھا بندو نگر میں رہنے والے ادھکتر ویقتی اس پرکار یا تو سوطنتر کرشک تھے یا بھگوڑے کرشک تھے ارثات کرشک تو سبھی تھے مول روپ سے وہ کرشک تھے پانچوہ بندو کام کے معاملے میں یہ لوگ سب اکشل شرمک تھے کیونکہ مول روپ سے کرشک تھے نگر آگئے تھے تو اکشل تھے اور چھٹوہ بندو نگروں میں جرورت کے انصار دکانداری شروع ہوتی ہے ویاپار شروع ہوتا ہے پرنام سے روپ دکاندار آتے ہیں انیک انیک لوگ دکاندار بنتے ہیں انیک لوگ ویاپاری بنتے ہیں انہی لوگوں میں سے جو مول روپ سے کرشک تھے اسی تارتمی میں کرشی داسوں کا نگروں کی اور پلائین اکشل شرمک کے روپ میں انکا استعمال جن سنکھیا وردھی میں سہایق اور چوتھے ورک کے روپ میں انکا ادھا ہے یہ چوتھے ورک کی کہانی ہے اکشل شرمک دکاندار بیاباری سہوکار وکیل اس کے بعد اگلا بندو ہے شرنی بیابست تھا ارثہ گلڈ شلپ کاروں اور بیاباریوں کی جو اتھپادن پر گن ورط پر مول پر اور بکری پر نینتر رکھتی آج بھی گلڈ جیسی چیزوں کا استعمال اور مہتو ہے ان کے اپنے اپنے سبھاگار ہوتے تھے اگلا بندو شرنی سبھاگار